شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے آرزویں دلاتا ہے اور دل میں ترہ ترہ کی امیدیں اور وسوسیں ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان انہیں فریب کے وعدے ہی دیتا ہے یعنی شیطان جس چیز کے نفع اور فائدے کی امید دلاتا ہے اور دل میں ڈالتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ ہو جائے گا نفع ہو جائے گا در حقیقت اس میں سخت ضرر ہوتا ہے سخت نقصان ہوتا ہے شیطان کا بار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے لئے مفید ہوتی ہے شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لئے نقصان دے اور جو چیز نقصان دے ہوتی ہے اس کے فائدے گنواتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مقر فریب سے بچائے اور ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَا يَجِدُونَ عِنْهَا مَحِيصَو اور اس سے بچنے کی وہ جگہ نہ پائیں گے یعنی جہنم سے بچ نہ سکیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے سَنُدْخِلُوهُمْ جَنَّاتٍ ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے تجری من تحتیہ الانہارو جن کے نیچے نہریں روان دمہ ہیں خالدین فیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ اللَّهَ کا سچا وَادَ یعنی یہ اللہ کا سچا وَادَ ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ قَالَ اللَّهِ سے زیادہ کس کی بات سچے آپ اس آیتِ قریبہ میں دیکھیں کہ جنت کی بشارت دی گئی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے انہوں نے کام کیے لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرے اور اچھے سے اچھا کام کرے جہاں غلطی ہو جہاں گناہ ہو جائے فوراں توبہ کرے اور جن گناہوں میں وہ مبتلا ہے ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور جو اچھے کام کر رہا ہے اس پر استقامت کی کوشش کرے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے یعنی جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں فائدہ پہنچائیں گے تو اے مشرقین معاملہ تمہارے خیالوں پر نہیں ہے تمہیں تمہارے جھوٹے خدا بت کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے وَلَا أَمَانِيِّ اَحْلِ الْكِتَابِ اور نہ اہلِ کتاب کی حوص پر معاملہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں ہمیں آگ چند دن سے زیادہ نہ جلائے گی تو یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرقین کے خیال کی طرح باطل ہے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ نہ تو اے مشرقین تمہارے خیالات پر معاملہ ہوگا اور نہ یہود و نصارہ تمہارے خیال کے مطابق معاملہ ہوگا معاملہ کیسے ہوگا مَنْ يَعْمَلْ سُوْاً يُجْزَبِهِ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا چاہے مشرقین میں سے ایسا شخص ہو یا یہود و نصارہ میں سے ہو تو جو شرق پر قائم رہے گا بد پرستی پر قائم رہے گا جو یہودیت عیسائیت پر قائم رہے گا اور اسی پر مرے گا ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اور جو ایمان لے آئے گا اور اچھے عمال کرے گا وہ صلاح پائے گا یہاں مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ غفور و رخیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کہ صدقے میں لکھو کرو مسلمانوں کی بخشش ہوگی اگر قرآن و حدیث میں ہمیں ڈر آیا گیا اور ڈر سنایا گیا کہ اللہ کے غزب سے ڈرو سچی بکی توبہ کرو لہذا ہمیں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کے غزب سے ڈرنا بھی چاہیے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْا وَلَا نَسِغَا اور اللہ کے سوا نہ کوئی وہ اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار جس نے برائی کی وہ اس برائی کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں نہ اس کو کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار کام آئے گا یہ وعید کفار کے لئے ہے ہاں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مددگار بھی پیدا فرمائے گا اور اس کے دوست بھی جو نیک صالح ہوں گے اسے کام آئیں گے مددگار بھی پیدا کام آئیں گے کام آئیں گے کام آئیں گے چیزیں گے موسیقی